بسم اللہ الرحمن الرحیم جھوٹ اور بےہیائی پھلانے والوں نے جب اپنا عکس اپنے سامنے دیکھا تو برا منا گئے وہ کرتود بھول گئے جو یہ دن کے اجالوں اور رات کے اندھیروں میں کرتے ہیں وہ رنگین محفلیں اور شباب و کباب بھول گئے اور خود کو حق اور سچ کے علم بردار منوانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے اس شب اور اگلے روز صحافت کے ان خدمتگاروں نے خوب شور و ویلہ مچائے رکھا صحافیوں کی آرن میں چھپا یہ مافیا ایک ہو گیا اور بھول گئے کہ ملک میں ایک آزمائشی صورتحال ہے بڑے بڑے چینلز پر بیٹھا یہ مافیا حرکت میں آ گیا وزیراعظم کو نیک اور درویش انسان کہنے اور اس مافیا کو ان کا اصل چہرہ دکھانے پر مولانا کو درپاری مولوی کے القاب و عداب سے بھی نوازا گیا مولانا تارک جمیل صاحب کی مافی کس بات پر مجھے نہیں معلوم کہ محترم مولانا تارک جمیل نے کس بات پر مافی مانگی کیا میڈیا میں جھوٹ نہیں بولا جاتا کیا فہاشی اور ریانیت یہاں نہیں پھیل رہی کیا قوم کی بیٹیوں کو نچایا نہیں جا رہا کیا ہماری عدالتیں اور قانون مظلوم کے بجائے ظلم کے حق میں نہیں کیا ہم نے حرام کو حلال پر ترجیح نہیں دی کیا ہم نے اپنے رب کو نراز نہیں کیا کیا ہمارے کاروبار میں سود کا عمل دخل نہیں کیا یہاں ہر طاقتور ظالم نہیں بنا ہوا اگر مولانا صاحب نے کسی میڈیا ہاؤس یا میڈیا سے متعلق جھوٹ بولنے کی بات کی اور اس میڈیا مالک کا نام نہیں لیا ایسا کیا جرم کر دیا کہ جس کے لیے انہیں مافی مانگنا پڑی حتیٰ کہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے کئی افراد نے ان پر تنس کے تیر چلائے مولانا صاحب نے تو بغیر بحث کیے میڈیا والوں سے مافی مانگ لی لیکن کیا جنہوں نے ان کے بارے میں نازیبہ باتیں کی انہوں نے مافی مانگی یا ان سے مافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا کیا ہم میڈیا والوں میں بہت سے ایسے نہیں جو جھوٹ بولتے ہیں جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں فتنہ بازی اور شرنگیزی تک کرنے سے باز نہیں آتے بحثیت معاشرہ جھوٹ تو ویسے ہی ہم میں بہت عام ہے لیکن میڈیا تو سچائی کا علمبردار ہوتا ہے اور اس لحاظ سے میڈیا سے سچ کی توقع زیادہ ہوتی ہے مولانا نے اگر کسی میڈیا مالک کا نام نہیں لیا تو ہم بھی تو بہت سے نام نہیں لیتے اور کئی بار سچ جانتے ہوئے بھی سچ نہیں بولتے جو کچھ میڈیا پر گزر رہا ہے کیا اس کے مطالق ہم نے سچ بولا جس طرح گزستہ چند سالوں میں سیاست نے کروٹیں کھائیں ہیں بہت کچھ جانتے ہوئے بھی کیا ہم نے حقیقت اور سچائی عوام کے سامنے رکھی جب مولانا صاحب نے پاکستان میں بڑھتی ہوئی فہاشی اور ریانی پر بات کرتے ہوئے کرونا کے عذاب یا آزمائش ہونے کی بات کی تو اس پر بھی مولانا صاحب کا مزاق اڑایا گیا اور مزاق اڑانے والوں میں حکومتی وزراء تک شامل تھے ہو سکتا ہے ان وزراء کو اس بات کا علم نہ ہو لیکن فہاشی اور ریانیت کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت وائد ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والوں میں فہاشی پھیلاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں تردناک سزا کے مستحق ہیں ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جس کسی قوم میں فہاشی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر موت کو مسلط کر دیتے ہیں اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق جب کسی قوم میں کھلے عام فہاش کام ہونے لگ جائیں تو ان میں تعاون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی ان نام نہاد آیاش اور فہاش صحافیوں نے صحافت جیسے مقدس پیشے کو رسوا کر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ایک عام اخبار اور ایک عام صحافی جو اس بے زمیر مافیا سے کئی گناہ زیادہ محبے وطن زندہ زمیر اور صحافتی اصولوں سے مزین ہے مگر یہ سب نام نہاد جنید بغدادی عربوں کھربوں کے مالک ہیں خدا جانے حق اور سچ بولنے پر کون ان کے اکاؤن بھر رہا ہے آخر میں اپنی بات کو ختم کروں گا اس شیر کے ساتھ دور باطل میں حق پرستوں کی بات رہتی ہے سر نہیں رہتے اپنا اور اپنے عزیز و قارب کا خیال رکھئے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی